اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جناب میں حاضر ہوں ایک نیا ولوگ لے کر اس میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی امبیرسنگ بزار یا شاپنگ سٹوریز مجھ امیدہ آپ کو سن کر مزہ بھی آئے گا اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوگا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا چلیئے جی سب سے پہلے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے نئی ویڈیوز ملتی رہیں اچھا جی ہم نے پلان بنایا کہ اپنے جو گریپی شاپنگ مال ہے وہاں ویزٹ کرتے ہیں موسیلی ہم لوگ رات کوئی جاتے ہیں یا شام کے بعد جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تیزی نہیں ہوتی شام کے بعد رش بھی کام ہوتا ہے پھر آسانی کے ساتھ بندہ ساری شاپنگ کر لیتا ہے اچھا جی ہم لوگ نکلے تیار ہو کر تو اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے اور یہ وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں اچھا یہ اتنا بڑا شاپنگ مال ہے یہ تقریباً 20-25 کنال میں بنا ہوئے ہیں اور اس کے دو تین اس کی منزلیں ہیں آپ دو تین گھنٹوں میں صرف اس کا جو ایک ہی فلور ہے وہاں گوم سکتے ہیں اور اتنی زیادہ ورائیٹی ہے اتنی ورائیٹی ہے کہ آپ ساری چیزیں دکھائیں نہیں سکتے اچھا جی میں آپ کو ویڈیو میں وہاں پہ جو کروکری ہے جو جو آئیٹمز دکھا سکتے تھے وہ دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی امبارسنگ سٹوری سناؤں گی اچھا جی سب سے پہلے جو سٹوری ہے وہ ہے میری فرنڈ جیسی لڑکی اور اس کا نام ہے سٹوری کا اور سٹوری شروع کرتے ہیں ایسے ہوا کہ مجھے بزار جانے کا شروع سہی نا بہت شوق تھا تو جب میری پڑھائی وغیرہ ختم ہوئی اور فرنڈز کی شادیاں ہونا شروع ہو گئی تو ایسے ہوا کہ دو تین سال بعد میں ایک شاپنگ کرنے کے لئے ایک شاپ پہ گئی جولری وغیرہ ہم نے حرید نہیں تھی تو ایچ شاید قریب تھی یا شادیوں کے سیزن تھا تو اس حساب سے ہم نے اپنے لئے جولری لینی تھی اچھا وہاں پہ میں انٹر ہوئی انٹر ہوتے ہی ساتھ نا مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا اچھا اس لڑکی نے نا گاؤن پہنا ہوا تھا وانا چہرہ سامنے ہونا تو واضح طور پہ پتہ چال جاتا ہے کہ یہ وہ ہی بندہ یا کوئی ہو رہا ہے اچھا میں وہاں پہ شاپنگ کرتی رہی اور شاپ بھی نا چھوٹی سی تھی اور اس کی باتیں بھی سن رہی تھی باتوں سے بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ہی ہے اور میں اپنے اس فرینڈ کے ساتھ دو تین سال پڑھی ہوں کافی عرصے تک اس کے ساتھ رابطے میں رہی پھر جب وہ ابراہ شفٹ ہوئی اس کے بعد پھر اسے کانٹیکٹ مطلب ہتم ہو گیا اچھا تو میں نے کافی اپنے اوپر نہ کوشش کی کہ نہ ہی نا میں ان سے پوچھوں کہ آپ وہ تو نہیں ہے لیکن بلاہر وہ ہوتا ہے آپ کے اندرے کیڑا ہوتا ہے وہ جو کلم لاتا رہتا ہے وہ کہتا ہے پوچھو 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 اچھا جی بلاہر وہ میں نے اس کیڑے سے تانگا کر میں نے اس سے پوچھ لیا میں نے کہا آپ فلان تو نہیں ہیں تو کہتی ہے آگے سے اس نے اتنی روڈلی جواب دی نہیں میں وہ نہیں ہوں اے اللہ مجھے اتنی شرم آئی اتنی شرمندگی مجھے لگے شاپ میں میں مطلب اس کا پرش پٹے اور اس میں چلی جاؤں آپ آرام سے بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ نہیں میں وہ نہیں آپ کو ہلت فہمی ہوئی ہے مطلب ہے مسکراتے پہ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں آپ اتنا بلنٹ لی اور اتنا ایک دم سے اگلے کے موں پہ جواب ماریں کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہی ہو جائے کہ اس نے پوچھ کیوں لیا ہے تو اس کے بعد سے مطلب ہے میں نے توبہ کی کہ آئندہ اگر بازار میں چاہے آپ کو سو فیصد بھی یقین ہے یہ کوئی آپ کا جانے والا ہے یا آپ کے فرینڈ ہے آپ نے نہیں پوچھنا کہ آپ وہ تو نہیں بہت بھیجتی ہوتی ہے اچھا جی آپ ساتھ ساتھ کلپس دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ فیک پلانٹ کے ہیں اچھا میری سٹوری ہتم ہو گیا آپ نے ہسنا ہے اداس ہونا ہے یا جو بھی کمنٹ کرنا کمنٹ کر سکتے ہیں اچھا اس شاپنگ مال میں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اکثر ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویل پوٹ کیا ہوا آپ کو دکھاؤں کہ جس میں بڑتا نہیں سائیڈ پہ ہوں پھر میک اپ آئی ہے اس طرح کر کے اس میں آج آپ کو ہر چیز مکس نظر آئے گی کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے اس طرح مطلب ایک ہوتا ہے کہ یہ ایک سیکشن اس چیز کا ہے ایک سیکشن نہیں انہوں نے مکس کیا ہوا ہے اور یہ بھی بہت اچھی سٹراتجی ہے کہ آپ آپ کے جو مطلب ویزٹرز ہیں اگر ان کو کچھ چیز بھول رہی ہے تو وہ لے سکتے ہیں اچھا جی اب میں اپنی دوسری سٹوری آپ کو سناوں گی اور ساری میری شاپنگ سے ریلیٹیڈ ہی ہیں ٹائٹلز ابھی آپ کو بتا ہی چال گیا ہوگا اچھا میں نے ایک تفہہ کیا ہوا کہ اسی طرح ایک شاپ تھی تو وہاں سے میک اپ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں میں نے لینی ہوتی تھی جولری کا مجھے ہمیشہ بہت شوک تھا تو وہاں سے بھی جولری اور میک اپ ہی لینا ہوتا تھا اور ہفتے میں ایک دفعہ میں نے لازمی جانا ہوتا تھا چاہے میں ایک لپ پینسل ہی کیوں نہ لینی ہو لیکن میں جاتی ضرور تھی اچھا 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 ہوا کہ میں اس شاپ پہ گئی اور جاتی بھی زیادہ میں امی کے ساتھ ہی اور ہمارے گھر بازار کی بہت قریب تھا ایسے تھا کہ ہم اپنے گھر کی گلی سے باہر نکل دیتے تو شاپنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ نا دو لڑکیاں یانگ سی اور ان کے ساتھ ان کی امی تھی اور تھوڑے سیدھے سادھے لگ رہے تھے تو باتیں کرتے کر وہ میک اپ لے رہی تھی تو باتیں کرتے کر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لائنر اور یہ مسکارہ کیسے ہیں تو میں نے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ میری پساند بھی تھوڑی سی نا اونچی سی ہے تو میں نے پھر میں نے کہا یہ تو نہیں اچھا یہ تھوڑے چیپ ہے آپ نے لینا ہے تو وہ فلان کمپنی کا لے لے اچھا سائر سے بات ہے اب ہارے نے اپنے بجٹ کے حساب سے لینا ہوتا ہے میں نے ان کو بہت ہائی اینڈ چیزیں بتا دی اور جو مطلب اونر تھا اس نے شاپ کا اس نے نکال کے بھی ان کو دکھا دی اور اب وہ ان کے بجٹ میں نے آئے تو نتیجہ کیا وہ کہ ان بچاروں نے ساری چیزیں چھوڑی تو انہوں نے کہا کہ ہم کالا آکے شاپنگ کریں گے تو اونر مجھے کہتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ مشورہ دیں اس کا ظاہر سی بات ہے اس کا کسٹومر تھا وہ بغیر کوئی چیز لیا گیا تھا اور اس کو تکلیف تو ہوگی اس نے اتنی محنت کی تو اس نے مجھے یہ بات کی اچھا مجھے اس دن بھی اتنی شرم ان دیکھی ہوئی اس کے بعد میں نے کہا اگر کوئی پوچھے اب بھی یہ پوچھتے ہیں تو میں ایسے آئے بائیں شائن کر دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اب نہیں پوچھتے اب بھی پوچھتے ہیں لیکن میرے لئے وہ تجربہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی کہ میں نے کسی کو سجیشن نہیں دینی مجھے نہیں پتا کہ ان کا بجٹ کیا ہے یا ان کے حمالی حالات کیا ہیں میں تو اپنے حساب سے بتاؤں گی جو میری حیثیت ہے یا جس طرح کی چیزیں میں پسند کرتی ہوں تو اس کے بعد سے پھر میں نے اس سے بھی توبہ کر لی اور آئے تھا میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی تھا ہنیگ کوم اور یہ میری بہنیں نا آن لائن منگویا تھا مجھے شروع سے بہت پسند تھا ایک دفعہ ہمارے گھر آیا بھی تھا اکثر ہوتا ہے شاپ پہ وہ بیج جاتے ہیں اس میں ہنیگ کوم انہوں نے ڈالا ہوتا ہے یہ بڑا مزے کا ایسے چوئی سا ہوتا ہے تو مجھے پرانی یہاں تھی میں نے دیکھا تو اس پر پرائز لگی ہوئی تھی سولہ سو اتنا میں نے کتنا ایکسپینسیور ہے نہیں تو تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ ساری آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے مجھے کہ آپ کو ایٹمز نظر آ رہی ہوں گی دل تو یہ ہی چاہتا ہے کہ دونوں ہوں ساتھ جو شاپنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں اور اس کے ساتھ اپنی جو سٹوریز ہیں وہ بھی سنایا کرو کہ بہت سارے شاپنگ کی میرے پاس بہت سٹوریز ہیں تو پھر دل بھی کرتا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ وینڈو شاپنگ کا بھی مزہ آ جاتا ہے آپ سب کو اور اس کے ساتھ آپ کو مزے مزے کی کہان میں ابھی سننے کو مل جاتی ہیں اگلا جو میرا مطلب میری جو سٹوری ہے وہ کچھ ہی ٹائم مطلب چھ سات مہینے گیا ایک سال پرانی کر لے جب سے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو پھر ذائر سے بات ہے جب آپ شاپنگ کیلئے موسلی میں میری ویڈیوز بنتی ہیں جب میں اپنی شاپنگ کیلئے جاتی ہوں نا تو پھر میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بنا لیتی ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں کسی شاپنگ گوز کیوں اور وہاں پر ویڈیو بنا کیوں اور ان سے چیزیں پوچھ پوچھ کیوں سارا کچھ لے لیے بغیر نکل نہیں میں نے ہمیشہ سے اپنے لیے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ میں نے جہاں پر بھی شاپنگ کرنے مطلب ویڈیو بنانی ہے وہاں سے لازمی میں نے کچھ لینا ہے اس طرح نہیں کہ میں وہاں پر ویڈیو بھی بنا اور ان کے لیے مطلب تکلیف کا سباب بنوں تو یہ میں نے اپنے لیے وہ ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا اچھا ہم لوگ میری بہن نے ڈائریز لینی تھے اس نے اپنی فرنڈ کے لیے نا میٹرک کے بعد جو گفٹس مطلب زائر سے بعد سب فرنڈ سے علاق ہو جاتے ہیں کسی نے کسی فیل میں جان آتا ہے کسی نے کسی میں تو اس نے ہم کے لیے نا کیا کہنا چاہیے گفٹس بنانے تھے فیر ویل کے شاید اس طرح کا نا ان کا کوئی پلان تھا اچھا اس کے لیے نا اس کو ڈائریز چاہیے جو ڈائریز چاہیے تھے وہ کہیں سے مل نہیں رہی تھی تو یہ شاپنگ مال بھی نا کافی بڑا تھا اور نیا بناوا تھا تو میں نے کہا ہم لوگ نا وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے تو ڈائریز کی نا زائر سی بات ہے تو اس کے ساتھ میں ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی تو وہاں پہ اس کا شاپ کا جو اونر ہے نا اچھا ہم نے ایسے کیا تھا ہم نے باسکٹ نہیں لی اٹھائی تھی مجھ سے پکڑنے نہیں ہوتی کیونکہ میں نے کیمرہ بھی پکڑنا ہوتا ہے تو میرے بہنے بھی نا اس نے بھی کوشش کوئی نا کی اس نے کہا ڈائریز ہی تو لینی ہے چار پانچ تو وہ میں لے کے ایسے ہی آجوں گی باسکٹ اٹھانے کا کیا مطلب ہے اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی ساتھ ساتھ تو اگدم سے وہ جو اونر ہے نا تو وہ نکل آیا تو آکے وہ کہتا ہے یہ آپ کمپیریسن کر رہی ہے ہماری دوسرے مال کے ساتھ آپ اس طرح کی ویڈیو ڈالیں گی کہ کون سی سستی ہے کون سی مہنگی ہے اوہ اللہ مجھے شرمند کی ہوئی مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ اس بندے کو ہو کیا گیا ہے مطلب میں اپنی شاپنگ کی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ بھی نہیں یہ بھی ہر ہو سکتا ہے میری غلطی ہے مجھے ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ویڈیو بنانا علا ہو ہے کہ نہیں علا ہو ہر یہ میری غلطی ہے اچھا تو لیکن ہم لوگ دو میں نے کہا مطلب اگدم سے جب کوئی آپ سے اس طرح بات کرتے تو آپ کو غصہ آ لگے لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ امپورٹڈ فوڈ ہے یہ ہے وہ افلائنڈم کا ہے تو آپ یہ بھی ڈالیں یہ بھی ڈالیں اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات ان کا جو ورکر تھا وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس نے کہا کہ میں دکھا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا میں ان کو دے دیتا ہوں جو چیز انہوں نے لینی ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں شاپنگ نہیں کرنی انہوں نے ویڈیو ہی بنانی ہے تو میری بہنیں ڈائریز ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو ایک دم سے اس نے اس بندے کو دیں کیونکہ ہم نے لے لی تھی تو یہاں پہ میں پانچ ڈائریز تھی اور وہ سیون ہنڈرڈ کی ایچ ایک ڈائریز ایک دم سے اس بندے کا جو مطلب ایک پرسنیلٹی شفٹ ہوتا ہے کہ میں یہ لوگ تو شاپنگ کر رہے تھے تو میں نے ان کی انسائلٹ کر دی تھی اور اس طرح کر کے تو اس کے بعد میں وہاں پہ روکی کہ میں نے اپنے بہن کو یہ ڈائریز لوگ بلکہ وہاں پہ ڈائریز رکھ کے آجانا چاہیئے تھا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیئے کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں پہ فلمنگ اللاؤڈ نہیں ہے اس طرح کر دیں بات یا کوئی اور بات کر دیں ضروری آپ نے اگلی کو اس طرح مطلب ڈرانا ہے یا اپنے ان کی بیزتی کرنی ہے اچھا وہ دن اور یہ دن اس کے بعد میں اس شاپنگ مال میں نہیں گئی میرے گھر والے پھر چلے جاتے ہیں لیکن میں نے اس کے بعد اس سے مطلب یہ میرے لئے ایک سبق ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی میرے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے اور اگر وہاں پہ وہاں کا جو اونر ہے وہ اگر غلط طریقے سے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے یا غلط اس کا رویہ ہے تو ظاہر سے بات ہے وہاں کا اٹمسفر اچھا ہوئی نہیں سکتا اور ان کے جو رولز ہوں گے یا جو بھی سسٹم ہوگا اس میں بھی بہت سارے فلاؤز پھر ہوتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی میں نے کہا میں نے تو وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے اور جہاں پہ اس طرح کر کے ٹریٹ کیا جاتا ہو چاہے آپ نے کچھ بھی نہ لینا ہو بہت سارے لوگ وزیٹرز بھی ہوتے ہیں اور سام ٹائم ہوتا ہے کہ وہ وزیٹ کرتے ہیں نیکس ٹائم آکے لے کے جاتے ہیں تو اس طرح نہیں آپ کو کسی کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے البتہ یہ سٹوری ہے ایسی ہے کہ اس پہ مجھے آج بھی غصہ ہے اس سے پہلے والی جتنے اس پہ شرمندگی ہوتی تھی اور اس پہ غصہ آتا ہے کہ ایسے اس بندے نے کیوں کیا کہ چاہے کوئی حریتے نہ بھی آپ کو ایکویلی جب آپ بازار میں بیٹھے ہیں تو آپ کا رویہ ترش نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ باگ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جیلیز ہے مجھے جیلیز پر پسند ہے میں ان کو جب بھی جاتے ہوں دیکھتی ضرور ہوں اتنا شوک بھی نہیں ہے کہ روز روز کھاؤں لیکن ایسے مجھے پسند آتی ہے اچھا یہ اگلی سٹوری جو میں آپ کو سناوں گی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں ایسے ہوا تھا کہ پتہ آپ کو شوک ہوتا کہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں شاپنگ کے لیے جائیں تو اچھا موسلی میری شاپنگ ہوتی بھی امی کے ساتھ ہے باقی بہنیں چلی جاتی ہیں دو بہنیں چلی گئیں اس طرح کر کے یا کسی اور کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ چلی گئی لیکن میری جو موسلی شاپنگ ہے وہ میری امی کے ساتھ ہوتی ہے میں امی کے ساتھ جاتی ہوں یا امی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اس طرح کر کے تو ایسے ہوا کہ اوٹ آف سٹی ان دنوں میری کالیج میں کوئی فنکشن تھا تو اس کے لیے میں نے شوز لینے تھے ہمارے اپنے سٹی میں جو برینڈ کے شوز ہوتے ہیں وہ نہیں اس وقت نہیں تھے تو جو قریبی شہر تھا وہاں پہ ان کی شاپس تھی کافی ساری تو میں نے امی کو کہا چلی ہم لوگ نہ چلتے ہیں تو ہمارے شہر سے رکشے وغیرہ وہاں پہ ڈائریکٹ چاہتے تھے تو ہم لوگ اس میں بیٹھ کے وہاں پہ چلے گئے شاپنگ وغیرہ کی سب کچھ کیا اور شہر کا سارا راستہ وغیرہ بھی ہمیں آتا تھا یہ نہیں کہ کوئی نئی بات تھی کہ پہلی دفعہ گئے ہیں یا اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن سارا راستہ آتا تھا لیکن وہاں پہ اس دن اتنا راشت تھا کہ امی کا اور میرا ہاتھ چھوڑ گیا اور میری امی کے اکثر یہ ایسی عادت ہے وہ اگدم سے کہیں گم ہو جاتی ہے سام ٹائم آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس دن بیسے وہ اگدم سے میرا ہاتھ امی سے چھوٹا اور امی آگے پیچھے ہو گئی اچھا میں نے پڑا دیکھا بڑا دیکھا کافی بڑا بازار تھا مجھے نہیں سمجھے اور میں اکیلی تھی مجھے سمجھنا ہے کہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اپنے سیٹی کا تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے دوسرے سیٹی میں ہوتا ہے کہ آپ نے رکشے میں بیٹھ کے جانا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگ بازار میں رہتے تھے تو پیدل ہی ہمارا گھر اتنا قریب تھا کہ دو منٹ لگتے تھے پھر گھر آ جاتا تھا لیکن اس دن مجھے اتنا ڈر لگا وہاں پہ نیک بزرگ اور آ رہی تھی تو میں نے ان کو میں ان کے ساتھ ہو گئی میں نے بتایا نہیں کیونکہ بہت ساری سٹوریز آپ نے پڑھی ہوتی ہوں اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے اگبہ کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا وہ ساری باتیں بھی سین میں آ رہی تھی تو میں ان کے ساتھ ہو گئی تو میں نے نہ بتایا کہ میں اکیلی آئی ہوں یا امی کے ساتھ آئی تھی یا کیا ہوئا ہے اچھا اس دن پھر وہ ہم لوگ واپسی کے لیے ریکشے میں بیٹھ کے تو ایسے بھی ہوتا جو اکیلی لڑکیاں ہوتے ہوتے ہیں بے شک تنگ نہ کریں لگے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیلہ بندہ کہاں جا رہا ہے اور میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اکیلے نہیں گیا ہوتے ان کو وہ تو ویسے ہی نا ایسے وہ ہم نے شاید سلیبس میں ایک سٹوری بھی پڑھی ہوگی اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی مطلب اس کے ہمسائی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ دونوں مل کے کھیتی بڑی کرتے ہیں اور وہ کیلہ کرتا ہے ان کی فصل زیادہ اچھی ہوتی اور اس کی کم ہوتی ہے ایک دن وہ کہتا ہے تم بھی آیا کرو میرے ساتھ تو وہ اس کی بیوی آ رہی ہوتی ہے اور محلے کے ساتھ آرے بچے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ گھر سے باہر نکلتی اور سارا قوم دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ بھی وہ حساب تھا میں پھر نا میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو باتیں کرتی رہی نا تو واپسی کے لیے نا میں نے کہا کوئی اس طرح کر کے ان کا تعاور کرتی تو میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے نا مطلب اپنے گھر تک واپس آگئی نا پھر یہ کہ امی بھی تھوڑی دیر بعد پھر وہاں پہ آگئی تھی مطلب جہاں پہ ہم اترتے ہیں نا بلکہ میں گھر چلی گئی تھی پھر امی بھی واپس آگئی نا میں کہتی ہیں کہ جہاں پہ بھی ایسا ہونا وہاں سے آگے بھی اچھے نہیں ہونا ہوتا وہاں پہ کھڑے ہو جائیں جو بنت آپ سے علاقو ہے وہ خود یہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گا تو ہر اس کے بعد میں نے اس چیز پہ ہوئی اور میں نے کبھی بھی مطلب اگر کبھی ایسا ہوا ہی ہے نا تو اکثر کوشش کرتی ہوں کہ گھر چلی جاتی ہوں اگر امی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ایسے یہ ہے کہ وہیں کھڑی رہی ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہمیں مل جاتی ہیں اچھے یہ سارے پاستہ ہم نے لیے تھا ہمارے گھر میں پاستہ بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اور نوڈلز اور پاستہ یہ ہمارے ہفتہ مطلب ہماری جو ویکلی ہیں نا یہ سب سے زیادہ جو گروسری ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں یہ چینیز نوڈلز ہیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ان کے لیے ان کو گھر میں رکھ لیں دوسرے نوڈلز ایکسپینسیو ہوتے ہیں یہ کافی ایکنومکل پڑتے ہیں اور یہ سپگیٹی ہے بیک پولر کے مجھے کافی اچھے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا ٹیس اچھا ہے اور یہ کلورفول پاستہ تھا یہ بھی مجھے بہت پسند آیا میں نے کہا یہ بھی لے جاتے ہیں ایک نئی چیز ہو جائے گی ہم ان سب کے لیے مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کافی مزا آیا اور اس کے ساتھ جو میں نے باتیں کی ہیں اپنی جو ایمبرسنگ سٹوریز آپ کو سنائیں آپ کو وہ بھی پسند آئیں گے اور یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چیزیں یہ جب بھی میں بڑے سٹورز پہ جاتی ہوں تو اس طرح کی شاپنگ جو چھوٹی موٹی تھے اکا لیتے ہیں اچھا لیے ہم نے لیے تھے گوش نیلز اور کریم شیمپو اس کے ساتھ رول آن یہ نیلز کی تھے خوبصورت ہے یہ میرے بہن کو بہت پسند ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں اٹھا لیتی ہے اس کو ان چیزوں کا بہت زیادہ شوک ہے یہ کریم زنیویا سافٹ میری سب سے فیوریٹ کریم ہے اور اس کے ساتھ جو ویسلین ہے یہ تو ہر گھر میں ضرور ہونی چاہیے چارچ کل لیکن نیا مجھے لگتا ہے لاریل کا یہ جو سکس آئل نرش نرشنگ شیمپو ہے یہ بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی یوز کر کے دیکھئے گا یہ بالوں کو بہت زیادہ سافٹ کر دیتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ولاغ مزے کا لگا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سب کی کوئی امبیرسنگ سٹوریز ہیں تو کمرس میں ضرور شیئر کیجئے مجھے بھی پڑھ کے سمجھ آئے گا کہ صرف میرے ساتھ نہیں ایسے ہوتا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہماری مانو انسپیکشن کرنے آئے ہوئی تھی اپنا حالا کھے گا اللہ حافظ